دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے کر جائے گا ملک میں کورونا وبا کا زور ٹوٹ گیا ان سی او سی کے مطابق گزرستہ چوبیس گھنٹوں میں کورونا مصبت کیسز کی شرح دو آہ شاریہ پانچ ایک فیصد رہی وائرس سے مزید تیرہ افراد جام بہا کورونا کے نو سو اکسٹھ نئے مریز ریپورٹ ایک ہزار دو سو اکسٹھ مریز انتہائی نگے داشت میں زیرے علاج کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں مسلسل کمی ان سی او سی کی پابندیوں میں نربی دس فیصد سے کم مصبت شرح والے شہروں میں انڈور اجتماعات میں مہمانوں کی تعداد بڑھا کر پانچ سو کر دی آؤڈور تقریبات اور اجتماعات کی بھی اجازت پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کی گنجائش بڑھا کر اسی فیصد کر دی گئی ٹرینے مکمل گنجائش سے چلیں گی تحریک ادم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے اوپوزیشن ایک قدم آگے نون لیگ کی اپنے تمام ارکانیں قومی اسمبلی کو ملک پر رہنے کی ہدایت پارٹی کے بیرونے ملک موجود ایم این ایس کو 48 گھنٹے میں واپسی کا حکم قیادت کے تمام پارٹی ارکان ہم خیالوں اور دیگر جماعتوں سے رابطے چاری اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی آج آصف علی زرداری سے ملاقات متوقع سابق صدر 24 پاوری کو سراج الحق سے بھی ملیں گے ارکان پورے ہیں مولانا بسم اللہ کریں آصف زرداری قادم اعتماد کے لیے گرین سگنل دونوں رہنماوں کے اسلام آباد میں ملاقات اس گھنٹے تک تنہائی میں بھی گفتگو کی گئی فرزر رحمان کہتے ہیں مہنگائی اور بیرسکاری سے لوگ تنگ آ گئے ہیں سیلیکٹڈ حکومت آوام میں اعتماد کھو چکی کون کو جل سرپرائز دیں گے سابق صدر نے کہا اتحادی بھی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں اوپوزیشن کی تیاری مکمل ہے تحریک اعتماد کامیاب ہوئی تو وزیراعظم مسلم لیگنون کا ہوگا ولاول بھچوں کے پشاور میں این پی مرکز آمد پر میڈیا سے گفتگو کہا ٹرانسپیننسی کی ریپورٹ لہرانے والوں کو اسی ادارے نے کرپت قرار دے دیا ستائیس پاوری کو کراچی سے لانگ مارچ شروع ہوگا حکومت کو گھر بھیجنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جرمن پیپولز پارٹی نے پشاور میں ورکل کنونشن سے خطاب کیا سب سے زیادہ سینٹنس جب سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گھبرانہ نہیں مجھے اندازہ تھا کہ ہم ایک مشکل وقت سے جب گزریں گے تو مجھے اپنی ٹیم کی فگر تھی جب میں گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیابنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گھبرانہ نہ اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانہ نہ آپ نے گھبرانہ نہیں ہے وزیراعظم کو اپوزیشن کو مشورہ کابینہ کو تحریک ادم اعتماد پر سب اچھا ہے کا پیغام بھی دے دیا کہا حکومت سنبھالی تو نہایت مشکل حالات تھے کابینہ کو کہنا پڑتا تھا گھبرانہ نہیں ہے عمران خان نے تقریب میں کہا آئی ٹی میں تمام رکاوٹیں دور کریں گے بل گیٹ سے مدد چاہتے ہیں جلد خوش خبریں دیں گے وزیراعظم کا ریجسٹر فری لانسر کے لیے ٹیک سیرو کرنے کا بھی اعلان ذاتی کردار کشی پر زیرو ٹالرنس پالیسی حکومتی شخصیات کی کردار کشی میں ملوث اناثر کے خلاف ایکشن ہوگا قانونی کارروائی پاکستان اور برطانیہ میں شروع کی جائے گی وزیراعظم کی زیر صدارت تجلاس میں پیک آرڈیننس پر تنفید مسترد عمران خان نے کہا حکومت چاہتی ہے کسی کی عزت نہ اچھا لی جائے نوزمان نسل کو تباہ کرنے کے لیے ماضی میں ایسے قوانین کو نظر انداز کیا گیا پی ایس ایل کا آخری لیگ میچ انتہائی سنسنی خیز تہا مقررہ آورز میچ ٹائے ہوا سپر آور میں ظلمی جیت گئے ظلمی کے مقررہ آورز میں 158 رنس کلندرز بھی اتنا ہی سکور کر سکی شاہین شاہ فریدی نے آخری آور میں 22 رنس پناہ کر میچ ٹائے کیا پہلا کوئر فائر تیس فروری کو ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز کے درمیان کھیلا چائے گا فاتح ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی فاکس کالر ہارس روف کیچ چھوڑنے پر برہم کامران غلام کو تھپڑ جڑ دیا کلندرز کے ظلمی سے ماچ میں کامران نے ہارس کی گیند پر کیچ چھوڑا ان کے مسکر آ کر سینے پر ہاتھ مارنے کے باوجود ہارس روف گھوڑتے رہے وہاں ریاض کو رن آؤٹ کرنے پر ہارس نے کامران غلام کو گلے بھی لگایا تھپڑ مارنے پر ہارس کے خلاف کارروائی کا امکان ملک میں آن سے جمعہ راہ تک بارش آندھی اور ورف باری کی پیش کوئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بلوجستان کے بیشتر علاقوں اور پنجاب میں تیز ہماو آندھی اور بارش کا امکان ہے مری خیبر پختونخواہ سمیت بالاہ علاقوں میں برف پڑے کی پنجاب میں آج اور کل تک گر چمک کے ساتھ باطل برس سکتے ہیں چند مقامات پر یہ علا باری کا بھی امکان ظاہر کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لانکیٹو نیوز میں ہوں عروبہ خان اور میں ہوں سندرز خان ہیرلائنز آپ نے جانے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرنوں بلٹن کی آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پھر کرکٹ آسٹریلیا نے دورہ پاکستان کے لیے سولہ رکنی وائٹ بال سکارٹ کا اعلان کر دیا ہے وائٹ بال سیریز راول پنڈی میں کھیلی جائے گی اسکارٹ کی قیادت ایرن فنچ کریں گے اور اسٹریلیا پاکستان میں تین ونڈے اور ایک تی ٹونٹی ماچ کھیلے گا پانچ اپریل کو واحد تی ٹونٹی ماچ کھیلے جائے گا ونڈے میچز 29 مارچ 31 مارچ اور دو اپریل کو کھیلے جائیں گے آسٹریلیا کا دورہ پاکستان جس کے مطالق آپ کو بتا رہے ہیں وائٹ بال سکارٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس کے قیادت ایرن فنچ کریں گے آسٹریلوی سکارٹ پاکستان میں تین ونڈے اور ایک تی ٹونٹی ماچ کھیلے گا اس کے علاوہ پانچ اپریل کو واحد تی ٹونٹی ماچ بھی دونوں ٹیمز کے درمیان کھیلے جائے گا اور اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آس سے جمعیرات کے دوران آندھی تیز ہواں اور گرشمہ کے ساتھ بارش کی پیش گئی محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواں کے باس آج کوئیٹہ زیارت بنو بکھر اور لئیہ میں تیز ہواں اور گرشمہ کے ساتھ بارش اور پہانوں پر برف پاری کا امکان ہے آئندہ تین روز کے دوران مری گلیات، نتیہ گلی، ناران کاغان، دیر، سواد، شانگلہ، بنیر نیلم بیلی، باغ، حویلیہ، سطور، سکردو اور ہنزہ میں بھی درمیانی اور چند مقامات پر شدید برف پاری کی توقع کی گئی ہے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آج سے جمعیرات کے دوران آندھی، تیز ہواں اور گرشمہ کے ساتھ بارش کے پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواں چلنے کا امکان ہے